نمشکار آئیے بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے گیان کی انگلی کنشتہ انگلی کے بارے میں کنشتہ انگلی گیان کی انگلی سوریہ کی انگلی کے پرثم پروف تک نہ پہنچے تو اس کے کئی کارن ہوتے ہیں نمبر اکر جب اس طرح کی انگلی ہو تو جلد باجی کے سکار ہونے سے بچیے کوئی ملا کر جب بھی کسی کام میں کریں تو اس میں جلد باجی نہ کریں کیونکہ ایسا آپ کے ساتھ ہونے ہی والا ہے آپ جلد باجی کرنے ہی والی ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوگا ساتھی ساتھ اپنی بات کو ایسا وقتی اوپر رکھنے کا پریاث کرتا ہے میں ہی سرسیشتی بات کو پریاث کرتا ہے اور اس سرسیشتہ کے چکر میں جو اس کا آتم وشواس میں اور زیادہ کمیہ جاتی ہے کیونکہ ایکچن میں وہ ہوتا نہیں ہے اور وہ کرنے کے پریاث کرتا ہے یہاں آپ کا سیکنڈ ویہوار پر بھی کچھ تھوڑے سے مائنس نسان ہے یعنی اس بات کو درش آتے ہیں یہ نسان کہ آپ کو اپنے ویہوار کے اندر جلد باجی سے بچنا ہوگا کسی بھی پرکار سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی سمجھیں اور بڑھ جائیں تو یہ انگلی کی گہرائی ہے یہ بھی اپنے آپ میں جادہ جا رہی ہے یعنی کہ یہ ویہت میں جھوٹ بلانے کا پریاث بھی کر دیتی ہے آئیے بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کی انگلی کی اس کو بولتے ہیں سوریہ کی انگلی یہ اسمان سمان پرابت کرنے کے لیے جیون موچائیوں کو پرابت کرنے کے لیے کسی پرکار کی بدرامی کا کوئی یوگ تو نہیں ہے ماتہ پتہ سے کتنا پرہم کرتے ہیں سنی کی انگلی کے ساتھ یہ انگلی چھپکی ہوئی ہے سویم کے جنمے ماتہ پتہ سے جس سے آپ جنمے ہیں ان سے آپ بہت پریم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کی سوائے ان کی ہر بقت اسٹیٹس لگا کے اپنے تیار رکھتے ہیں ان کی ایک ایک جانکاری آپ کو رہتی ہے ان سے بہت پریم کرتے ہیں ماتہ پتہ بھائی بہن سے کسی بھی پرکار کے اچھرگری جنجٹ کا سامنا نہیں ہوگا یہاں پر کسی بھی پرکار کا تینوں کے تینوں پر پر کوئی ایسا چنے نہیں جس کو میں کہہ سکوں کہ بہت پرگرٹی کی ریکہیں ہیں بہت پرگرٹی کی ریکہ نہیں ہیں سامان نیروپ سے آپ کا جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں آپ کا لوگوں کے بیچ میں سامان ہے کوئی بدناوی کا یوگ نہیں ہے یہاں پر شنی کی انگلی کو دیکھئے گا شنی کی انگلی جانے جاتی ہے وقتی کے جیولی کے اندر دھن کے اچھی اسٹیٹیوں کے لیے ساتھی ساتھ جانے جاتی ہے اچھے سواست کی اسٹیٹیوں کے لیے یہاں پر مائنر شکریشز بہت جیسا آپ نے چتر بھیجا ہے اسٹیٹیوں سے سنتوشت نہ ہونا کسی بھی پرکار کے بڑے روکے کوئی بھی سنکیت یہاں پر نہیں ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کے برسپتی کے پرو کے بارے میں برسپتی کا پرو سنسادنوں کے لیے ساتھی ساتھ پتی سے سکھ سہوک کے لیے سنتان سکھ کے لیے آپ کے جیون میں آپ کس پرکار کے ہیں ابھیمانی ہیں انکاری ہیں اس طرح کے تو یہاں ابھیمانی انکاری کچھ بھی نہیں کون ملا کر سیکنڈ پرپر پر اس کیسی ریکائیں ہیں نشیت رف سے پتی کے ساتھ میں بیچاری مضبید ہیں ورطمان میں آئیے بات کرتا ہوں میں اس کے بعد آپ کے بدھ کے پروت کے بارے میں بدھ کا پروت میں نے ہمیشہ بولا کہ بدھ کے پروت پر دیکھیں میں آپ کی فورٹی ٹو کی یہاں پر ایج ہے فورٹی ٹو کی ایج میں میں آپ کے یہاں میں نے ریکھا دوسرے پروزیکٹر پر رکھ لیاں سامنے میں آپ کے رائٹ ہینڈ کو پڑھنے والا ہوں اور رائٹ ہینڈ سے میں ورطمان کو بولنے والا ہوں کیونکہ ورطمان زیادہ بولے جاتا ہے ہاتھ کے دوارا جب میں آپ کے لیفٹ ہینڈ میں دیکھ رہا تھا تو وہاں بھی کوئی ریکھا ایسی نہیں ملی اور رائٹ ہینڈ پر دیکھتا ہوں تو بہت مائنر دو ریکھائیں نکلی یہ دو استھر ریکھائیں دیکھیں استھر ریکھا اگر دو سامننطر آپس میں ہو کچھ بھی صحیح وقتی کے پاس نیمیت روپ سے سادھن دھنکے بنے رہتے ہیں اس کو اس پرکار سے بول سکتے ہیں یعنی نیمیت روپ سے آپ کے دھنکے سانسادن بنے رہتے ہیں اس سے سنتوشت اسانتوشت کی سیت لیے آنے جاتی ہے کہ پروت تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے تھوڑا اٹھا ہوا پروت ہو تو سنتوشت نہیں ہوتا لیکن دھنکے آگمہ نیرانتر ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے سوریہ کے پروت کے بارے میں جس پرکار کا آپ کا چطر سوریہ پرو یہاں سے دکھائی دینے والا لیدی آپ چاہیں تو کاریہ چھتر میں جا کر کے کچھ نہ کچھ جوب یادی کریں گے تو کر سکتے ہیں بہت زیادہ کوئی راجے سرکار سے سمبندی سہوک کسی ریکھا دکھائی نہیں پڑتی یعنی کل ملا کر یہاں پر دیکھیں تو نوکری کے سنکیت تو کافی دکھلائی دیتے ہیں لیکن کہ یہاں کوئی وسیس اچھ اس طرح کا اوڈھا پرابت ہوتا نظر نہیں آتا میں بات کرتا ہوں شنی پرک کے بارے میں شنی کا پر یعنی کل ملا کر اس پرک کو بولتے ہیں بھاگ گیا پر اور دھن کا پر دھن کا پر بکھراپ کی ریکھائیں یعنی کل ملا کر کے یہ وہ ریکھائیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کے جیون کے اندر جو دھن کا آگمن ہے وہ بہت زیادہ مجبوط استطیقہ نہیں ہے اب میں بات کرتا ہوں یہاں پر آپ کے برسپتی کے پر کے بارے میں برسپتی کا پر یہاں نیچے کی طرف جو دیکھی جاتی ہے وہ آپ کی پوجہ پار دیکھی جاتی ہے آپ کتنا دان پونکا اس طرح آپ کا آہا ہے اوچہ آپ کے جیون میں کتنی اچھا لگجیریس جیون ہے بہت زیادہ سندر ریکھا تو نہیں ہے پروت سم ہے کچھ تھوڑی تھی اسکریز ریکھائے ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کے جیون کے اندر تھوڑا آپ اپنے آپ میں آپ کی یہ لگجیریس جیون کی بھاشا کا ہے اس کی بھاشا یہ ہے اگر سنتوشت ہو جائے یہ وقتی تو ایک جھوپڑی میں سنتوشت ہوتا ہے اور یدی لگجیریس کے بہت بڑے سٹیٹس بھی ہو جائے اور شیر بھی آپ کے اندر یہ رہے کہ مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا تو اس کو کہتے ہیں یہاں پر اس طرح کا بکھرا ہو جانا یہ آپ کے من کی سنتوشتی نہیں درشاتا چلیئے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی ہردیہ ریکہ کے بارے میں ہردیہ ریکہ سرو میں ٹوٹ کر کے چلتی ہے یہاں سے دیکھئے گا یہ چلی یہاں سے ٹوٹ گئی اور لوپ ہو گئی اس کے بعد ڈاؤن ہو گئی کافی ساری ریکہ ایک میں چھوٹی چھوٹی نیچے کو یعنی کہ دوسروں کے لیے کام آنا اور سوہم کے لیے جب ضرورت پڑے تو کوئی وقتی کام نہ آئے جب یہ اس پرکار کی ہردیہ ریکہ چھوٹی سی سرو میں ٹوٹ جاتی ہے تو یہ ریکہ یہاں ٹوٹ رہی ہے لگ بگ اور اس کو اور لوپ کر رہی ہے ایک ریکہ یعنی کل ملا کر کور کر رہی ہے ایک ریکہ جب ریکہ کور کر جائے تو وہ پرنام آئے اور اس پرنام سے نکال کر کے لے جاتی ہے ہوتا کیا کیا ہے ان سے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لگ بگ جا کر کہ آپ کے جیون میں اس کا رول رہا ہوگا لگ بگ میں سمجھتا ہوں چونتیس سے پینتیس میں ورس چونتیس سے پینتیس میں ورس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پتی کے ساتھ تھوڑے دن الگاب کا سامنا ہو ایسا ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اسطحان پریورتن کا سامنا کرنا پڑا ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر تھوڑا سا ایس وست رہے ہو اور اس کے بعد کور ہو گئے دوبارہ سے فریشتیتیاں سمجھ انکور ہو گئی اب بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی رکھا کی جس کو بولتے ہیں یہاں پر منگل پرو منگل پرو نیمن منگل پرو اور نیمن منگل پرو پر یادی دیکھتا ہوں تو کل ملاکر کے اس طرح کی کوئی رکھا نہیں جو بتاتی ہو کہ آپ کتنے ہمتی ہیں کتنے آپ کے اندر سہاس ہے کل ملاکر وہ جادے سہاس کی استطیق نہیں اور یہاں پر جادے کرم سے کوئی ویسے سے آپ کی استطیق نہیں تو یہ اس طرح کا کرم پرو ہے آپ کا اور اس کے بعد آپ کی بددی رکھا بددی رکھا اور بالکل اگدم آئیو رکھا سے الگ ہو کر کے چلنا یہ اچھا نہیں کہا جاتا اس کا قارن ہوتا ہے کیا نمبر ایک اس کا قارن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیون کے اندر کا کچھ جدی سوہاب کے ہو جاتے ہیں یعنی کل ملاکر جدی سوہاب کا ہونا اپنے جس نینے کو لے لیا اس نینے پر آڑنا اور پھر اس سے نہ ہٹنا اس طرح کا سنکیت ہوتا ہے جس کی وجہ سے پتی پتنی کے ویت میں ویچارک مدبیتوں ہوتے ہیں تھوڑ اس یہاں پر اس کرسیز رکھائیں یہ بھی ہیں کچھ کروسیس کے چن جو پتی سے ویچارک مدبیتوں کو درشاہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ اچھے چنیہا پر اسوب چن میں ان کو مانتا ہوں جو پریوارک جیون میں تھوڑا سا کلے گھولتے ہیں تو یہ وہ چنیہا پر دکھلائی پڑتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کی بدھی رکھا کی تو بدھی رکھا تو بلکہ ٹھیک پہنچ گئی پوری ہاتھ کی رکھا پار کر گئی یعنی کہ کہیں نہ کہیں دور رستانوں سے آپ جڑیں تو آپ کے جیون میں آپ کو دھنکے آگمن ہو سکتے ہیں یہ کالا تیل منگل پر پتھ ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو ویٹی خودی وکالت کا چہری پورٹ کا چہری مقدمہ اس جگہ پر جوب کرے یا پھر اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مقدموں کا جھکڑوں کا جھنجٹوں کا سامنا کھرائے تو یہ اس طرح کا چل یہاں پر کالا تیل ہے کبھی کبھی جمین بیباد میں بھی یہ کام کرتا ہے اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کے چندر پروت کے بارے میں چندر پروت یعنی کل ملا کر اگر تھوڑا سا بہار کی طرف جاتا ہوں تو وہاں سے تو یادے آترہ رکھائی نہیں جاتی یہاں پر یہ رکھائے ہیں اس کو بہت مائنر مائنر روپ سے ہی کہہ سکتا ہوں کوئی زیادہ سہیوگی رکھا نہیں ہے لیکن کل ملا کر کہ مانسک ڈپریشن کی رکھا بھی میں اس کو نہیں بہت سکتا تو یہاں مانسک ڈپریشن رکھا تو اس لیے بہت سکتا یہاں پر تھوڑے سے ایکس کے چن ہے تھوڑے سے ایکس کے چن ہے یہ آس پاس بدھی رکھا چن جو چلتے ایکس کے چن اوپر نیچے رکھا کے بدھی رکھا کے یعنی آس پاس ٹینسن سو چلتی رہتی ہے تو یہ وہ رکھا تھی میں نے بتایا آپ کو اب میں بات کرتا ہوں آپ کے پاس بیاپاری رکھاؤں کے بارے میں بیاپاری رکھا تو ہاتھ کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جانتے بیاپاری رکھائی کی پریاس کریں گے تو اس میں کوئی سفلتا ویسے ملنی نہیں ہے یہ سواست رکھا کا سنکیت ہے جو آپ کے کیتوستان سے جا رہی ہے تو یہ تھوڑا سا سواست کوئی ویسے خراب کے سنکیت نہیں ہے یہاں بھاگیا رکھا کو دیکھیں گا دورستانوں سے نکل کر کے بھاگیا رکھا کا سنبند جب وقتی کے جیونے بن جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ دورستانوں سے جڑ کر کے آپ دورستانوں سے جڑ کر کے نوکری کریں گے یعنی کہ کل ملا کر دورستانوں سے جڑ کر کے نوکری استان کا آپ کو سامنا ہوگا اس پرکار کی رکھا ہے جو بھاگیا رکھا آپ نکل رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ دورستانوں سے ساتھ سنبند بنانا پڑے گا اور وہاں سے آپ کے جیون کے اندر آپ کو انتی پرابت ہوگی تو یہ بھاگیا رکھا یہاں پر لگاتا جاتی ہوئی ایک ایک رپتہ کے ساتھ ایک دوسری ساہک رکھا کسی مصیبت آئے تو اس سے نکال کر کے آپ کو بھار لے جائے گی یہاں پر کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں لگاتار کاریہ کرنے کی سیلی نوکری کرنے کی سیلی یہ آپ کے ہاتھ میں سہوگ آتمک ہے جدی آپ کریں تو کر سکتی ہیں منگل رکھا کا بھی انوالمنٹ صحیح تھا کل ملا کر کام تو آپ کر سکتی ہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے تو یہ سب رکھا یہاں پر بھاگ گے روپی رکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں اور جو لاش تک آپ کا بھاگ گے بنا رہی ہیں لیکن دورستان ٹرانسفر اس طرح کی اسططیوں کو دکھلانے والی یہاں پر یہ رکھائیں ہیں تو بھاگ گے رکھا کل ملا کر آپ کے ہاتھ کے اندر ہے اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد آپ کے سیدھا شکر پرو کے بارے میں شکر پرو سنسادنوں کا پرو ہوتا ہے سنسادنوں کے پرو کی بات کرتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا نیچے کی طرف کچھ شکر پر تھوڑا سا پیڑیت ہے تو جب اس پرکار کا شکر تھوڑا سا پیڑیت ہو جائے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں تھوڑا سا سنسادنوں میں کمی یا آپ کا پریوارک استطیوں میں تھوڑا سا پتی کے ساتھ بلگاؤ اس طرح کا یا پتی کے ساتھ کسی بھی کارنوں سے نوکری کے کارنوں سے تو یہ سب چیزیں یہاں شکر پرکار کو تھوڑا سا پر بھاویت کرتی ہیں سنتان ریکہیں آپ کے ہاتھ سے اگر جیسی بھی دکھائی دے رہی ہیں اس سے آپ سے کم سے کم تین ریکہ تو مجھے دکھلائی دے رہی ہیں تو یہ وہ ریکہیں ہیں جو تین سنتان کی اتپتی کو دکھلاتی ہیں اور یہاں پر میں نے سب بتایا اب بتاتا ہوں آپ کے منگل لے کا سپورٹنگ یہ آپ کے ہاتھ کے جیون کے اندر لگ بگ آپ کا سہوک کر رہی ہے پینتیس ورس سے لے کر کے اور پینتالیس ورس تا یعنی اس سمجھ جو سمجھ جائیں گی ان سے نکال کر وہ ریکہ لے جائے گی آئیو ریکہ ورطمان میں بن رہی ہے ستتر اٹتر ورس اور آگے بھی یہ ریکہیں بڑھتی رہتی ہیں تو جادے چندہ کی کوئی ہو سکتا نہیں ہے آپ کے ہاتھ کے پورے پراروپ کو میں نے پڑھا اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو کل ملاکر کے بدھ کی انگلی بدھی ریکہ کے اندھ میں جاکا چھوٹے موٹے کروسیس کے نیچے چن اور ایک کالا تل منگل دتے پر یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے اوپر کابو رکھنا چاہیے جلدبادی میں ایگریشن میں کرود میں جلدبادی کے جد کے ڈیسیجنس میں ایسی ریکہیں مجھ کو تھوڑا سا لگی بھاگ کے ریکہ کل ملاکر جیسی بھی ہے وہ آپ کو لگاتار سپورٹ کرتی ہے کچھ نہ کچھ کام آپ کو لگاتار کارے آپ کو لیلتا رہے گا اس کی بھی چنتہ مجھے نہیں ہے تو مجھے تنسن سب سے زیادے اس بات کی ہے کہ ایگریشن سے آپ کو بچنا ہوگا چلیے یہ میں نے آپ کے پورے ہاتھ کا پراروپ پڑا آپ یدی کوئی نگ پہننا چاہتی ہیں تو ایک بہترین سا پننا آپ کو پہننا چاہیے جو آپ کی صحیح مانسکتہ کو رکھے گا اور صحیح ڈیسیزن پاور لے کر کے آپ جیون میں آگے بڑھیں تو ایک تو آپ کو بہترین سا پننا پہننا چاہیے آپ کہیں گی تو میں دکھلا سکتا ہوں اور آپ کے اس طرح پر پہنچا بھی سکتا ہوں تو یہ تو آپ کو پننا پہننا ہے ساتھی ساتھ اور آپ اپنے ساتھ میں جو روزانہ سنکٹ ناشن گنے سروت ہوتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور بھگوان شیف کی جو آرادنا ہیں اس کو اپنے ساتھ میں جوڑ لیجئے بھگوان شیف کی آرادنا کو جوڑ لیجئے جس سے مانسکتہ مجبوطی اور زیادہ آپ کی بنے اور آپ کسی بھی اس چیز سے آپ نے آپ کو نکال سکیں نمشکار